راستریے کبھی سنگم و شیش ساہیتی صدن پپرولا بیعنات کے وینر تلے تیرہ اپریل دو جار چو بیس کو بیساکھی کے دن پریس کلب بیعنات میں ہوا کبھیوں ساہیتیہ کاروں و ستمبکاروں کا جمع وڑا پیش ہے کچھ جھلکیاں اور ساتھ ان کے ڈاکٹر رنجیت جیبن بور جو ان کی درم کتنی ہے وہ بھی اس کارکل میں شکر کرنے ہیں ان کا بھی تہے دل سے سوالت ہے ساتھ میں میں انگوت کروں گا میرے اکرین شیبی آنود اچارے جیسے جو کی بیجنا اور جیلک کانیڈا اور مانچل پردیش کے جانے مانے ملترکار ہیں سائیتنے کار ہیں ایک لے خط ہے بودی جی بھی ہے شکشا بھی تھے ہاں ہوں گھرکے آپ اسپانے پردین کریں اور مکرین کی تھی موجھے امیتیتر پرچھو بھاشت ہوا سمیٹھانتو یہ گروہ گویند سنگھ خالصہ کالوجز کے ہندی جواب کے اندرکش ہے اور ہمیں کچھارے جی کے سائیت بھی ہے سی میرے سوٹھے رکھتا پردین کریں ساتھو میرا نیری جل رہے گا یہ ماتشو ریش پرد آوستی جیسے جو کی شیش سہیتن سادن پاکیولا ہی اتھرکشا ہے یہ بھی مانچہ سنگھو ترگوٹ میں یہ دن ہے اور ہمارے سب کے شکتی کے سنوٹ شکتی پنچ میرا ابھی پرائے ماننے شکتی ترگانا جیسے جو میں کی میرا بدایے میشہ باندرشamorph درست گر ان کریرین م ㅋㅋㅋ اب کرکا اللہ اللہ ٹھیک موسیقی 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 کے چہروں میں خوشیاں لائی بے ساکھی آئی کسانوں کے چہروں میں خوشیاں لائی ہر طرف اب حریالی چھائی ہر طرف اب حریالی چھائی آپ سبی کو بے ساکھی کی بڑھائی رو پڑھائی آپ سبی کو بے ساکھی کی بڑھائی رو پڑھائی اب لگ پڑی ہے فسل بھی اپنے گنگان گانے اب لگ پڑی ہے فسل اپنے گنگان گانے اب گیون بھی بولے بھائی کسان میں تو ہوں سجدھج کے تیار سجاد یہ ہیں گروہ دوارے لگ رہے ہیں چاند ستارے کسان بھی پاگل ہو چکے ہیں خوشن کے مارے کہتے ہیں زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا مگر نہ ملے کچھ بھی تو شکایت کرو تو کسے کہتے ہیں ہر کوئی اپنا نہیں ہوتا کہتے ہیں ہر کوئی اپنا نہیں ہوتا مگر ہوں سب ہی پر آئے تو شکایت کرو تو کسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ تم تو سب کا بھلا کرتے ہو مگر میرا کرے برا سب تو شکایت کرو تو کسے کہتی ہے دنیا کہتی ہے دنیا کی سبر کا پل ملتا ہوتا ہے کہتے ہیں دنیا کی سبر کا پل ملتا ہوتا ہے مگر ہر بار مجھے ملے کھٹاس تو شکایت کرو تو کسے کہتے ہیں بڑے بزرگ کہتے ہیں بڑے بزرگ کہ ہر رشتہ نبھانا تمہارا فرض ہے مگر رشتے ہی ہوں مطلب کے تو شکایت کرو تو کسے کہتے ہیں جو بوئیں گے وہ کاتیں گے مگر بوگ کر پھول مجھے ملے کانٹیں تو شکایت کرو تو کسے کہتے ہیں قسمت میں جو ہوگا وہ مل کر رہے گا مگر ہاتھوں کی لکیروں میں ہی نہ ہو جاؤ تو شکایت کرو تو کسے کہتے ہیں بھگوار نے چاہا تو سب ٹھیک ہے ہوگا کہتے ہیں بھگوار نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا پر چاہ کر بھی نہ ملے جو پر چاہ کر بھی نہ ملے وہ تو شکایت کرو تو کسے شکایت کرو کسے دنیا بہت چاہ کریں گے ترودیاں بھی بہت ہوگی چکا دے گھر مطلب اس میں میں ملٹی کا ورڈ use کر رہی تھی مجھے لگا پہاڑی use کر رہی ہے تو پروپر ہم پہاڑی میں جاتے ہیں چکا دے گھر چکا دے بڑھنے تھے وان چکا دے بڑھنے تھے وان ایک ٹائم تھا جلو بھوئیاں بھئی کھاندے تھے سارے کیا بڑڈا کیا چھوٹا ونیا بچھائی جاندے تھے آئی دو کب تائیں پر لوگا ہے ایک تو میں سمجھ چاہوں گا کہ مجھے گلتے ہو جائے تم آف کرنا ہے گلگوئی جی سنجھ کے پر لکھنے اور ایک لکھتی اپنی پہاڑی پہاڑی تو بہت چیزیں ایک بولوں گا کب تک سیر سکے کسمتہ سبیں گا نیرے سے پرانے کارکرات نارنیا سرطان کوٹیں گا نیرے سے پرانے کارکرات نارنیا سرطان کوٹیں گا اکھڑ گوڑ روندے موں میں کم دائیں چریتیں سلہ کرنے سلو دیں سلہ نہیں موٹنے ہوں جاندے سلہ جیو دے لو داری سرطان کوٹیں گا کھڑ گوڑ 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 سرطان کوٹیں گوڑ گوڑ کھڑ سرطان کوٹیں گوڑ کتنا صحاب نہ ہوگا وہ دن جل سوچی ہے کتنا صحاب نہ ہوگا وہ دن جل سوچی جب جھون کے جھونے لگا تک پڑھنا جن میں نے مگوچری کے تجازمی سے پتر گروہ گوئیسی کا اور سیر کا نام سفت پیدا ہوتے ہی چاروں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی درے سینے لوگوں جنہوں امیتوں کی کرن جگ گئی بچپلے پسند تھی بچپلے پسند تھی تیر تروار تیر انداز کے نئیوں کا سوریہ دیکھر میں چھوٹ پٹنا پہنچ گئے پنجاب جہاں ادھرم اور نیای کا مچا تیار اور تانڈ بھارپور تھا جہاں ادھرم اور نیای کا مچا تانڈ بھارپور تھا پاڑ کی تلہٹی میں ڈیڑا جمعیہ اند میں ہوگیا پورے کا پورا نند بھارپور یہاں کارچاپن کی ستاپنا پریور کا بڑھنا بچھڑنا اتیاس گواہ گواہ ہو سیرسا نہ دی دھرم اور سنسکاروں کے دائرے میں رہ کر نا جانے کیا کیا کر گیا اور پارسی کا بھوکر اور دھرم اور نیا کے خلاص ساس اور دیرے تیز دھارپن کے کھڑا تھا چودہ بار بدروہی نے ہملا کیا مگر ہمار ان پر بھاری پڑا کہتے ہیں بیٹے بھی باپ سے کمنا تھے جیسے نام ان سے بڑھ کر کام کر گئے تھے جو جہاں سنگھ جوز یا جیسے ہوئی رکے نہ تھے نام روشن کر گئے کون کا سر کٹ گئے مگر جھوکے کہتے ہیں جراب سنگھ باہر باہر بولا فاتح سنگھ کہیں باہر بولا قائم کر جائیں گے میں ایسی مثال یاد کر ایک دنیا سالوں سال ہزاروں سال گروہ جی کہتے ہیں کہ سنیر کے پندت آئے تھے کہتے ہیں گروہ جیسے کار سبنا ان کے پیتر تی بہتر سے کہ بڑھ بڑھ بھی تو ہم بچ جائیں گے تو گروہ جیسے نو ورس کے دنیا اپنے پیتر کہ آپ اپنی بڑھ بڑھ بھی تو گروہ جی بھی پروکائے بھی خاطر اپنے گھتوں پر کر گئے کروان تھے سیس گھن جی مسال ہے اس لئے انسان ہی وہ بھجوان تھے دھرم سنسکار ساس اور دہرے کے دھنی تھے اسی اگر میں ہیرہ موتی نہیں بلکہ پارس مانی اور بھی نہ جانے کیا کیا کر گئے تھے سچ تو یہ ہے کہ جس نے بھی چھوہ اس کو عمر کر دے ایسے گروہ کو ایسے گروہ کو نمن کرتا ہے میں اس بار بار ان کا پرویکوان نے دکھایا جائے ہزاروں بار تاکہ لوگ جنگ کی جینے کا مقصد جان لے برنات جانروں کی طرف جنگ کی جینے سے بہتر ہے یہ دنیا تو جائیں پرانٹ کیا کر دیں اور کمیوں کے پر چار لائنیں لکھیں جو کمی ہوتے ہیں جو کمی ہوتے ہیں وہ کیا کیا خواب پانے ہوتے ہیں لاکھوں ٹمٹ ماتے تارے روی نہ بن پاتے لاکھوں ٹمٹ ماتے تارے روی نہ بن پاتے سب ہی لکھنے والے کمی نہ بن پاتے لاکھوس کر کے دیکھ لی سب ہی منہ سلسکار ہی ہم سہی انسان ہوتے پاتے بڑی ہے بڑی ہے وہ سنتا ہے بہت اچھا بہت اچھا اگر آپ تعلیہ بجاتے رہیں گے تو ٹھیک ہے نہیں کونے ساتھ کب تاکٹی ہو کچھڑا ہوں گا کون ہو لکھ کر دیکھ لیا انیتا جی لکھ کر دیکھ لیا بول کر دیکھ لیا بولنے سے پہلے ہر سبت دول کر دیکھ لیا جھک کر دیکھ لیا دنڈبت کر کے بھی دیکھ لیا جسے ہمیں نہ سمجھنا چاہا اسے مول بھاپ کر کے بھی دیکھ لیا بڑی مہت لگتی ہے مہرہ جی آپ تو آپ خری ہو گئے ہیں آپ تو اور آپ کی تو کبت ہے ویسے ہی کیا کہنا آپ کی دکھتا ہوتا ہے ہم تھوڑ تھوڑے سبت آپ کے بھی چراتے رہتے ہیں مانا اس گلچن کو گلے گل جار نہ کر سکے ہم مانا یہ بڑی بڑی کبت ہے ہم نہیں لکھ سکے مانا اس گلچن کو گلے گل جار نہ کر سکے ہم لیکن جہاں سے نکلے تھوڑی کھار کم کر سکے بکھیات نہ ہو سکے اِس کا ملال نہیں ہمیں بڑی مصوری نہیں ہوگا آکم کی بڑی مصوری نہیں ہوئی ہے اور اوڑی بھی نہیں امریکہ لاغیں بکھا تو نہ ہو سکے اس کا ملال نہیں ہمیں کہے حاکم درٹال بھی سہتے کا تھوڑا بار کم کر سکے سہتے کا تھوڑا بار کم کر سکے اور جیسے کہ میرے بارے میں بہتے ہیں کہ آسیا رسکا تو تھوڑی آپ نے میرے ساتھ ایک لائن گولنی ہے مجھے پچھوڑا ہے جب اینڈ میں ساتھ آئے گا آج کل پنجابی اور پاڑی اور نیتی جوٹی ہے اور پنجاب میں مجھے پڑا آئیے آج کل بندرہ جو نے تھانے دا کیا جی آج کل بندرہ جو نے تھانے دا موائلے پچھے بے سورے گانے دا کھڑوئی کرنے کو کھانے دا کھڑوئی کرنے کو کھانے دا بے مطلب کسی دے جانے دا مجھے پچھوڑا ہے جار لائنہ بلکل پڑا دی یہ دنگیت ہے آج کل بندرہ جو نے تھانے دا موائلے جو بے سورے گانے دا کھڑوئی کرنے کو کھانے دا بے مطلب کسی دے جانے دا مجھے پچھوڑا ہے ستھیا گرے والے جو بار بار جلانے دا ستھیا گرے والے جو بار بار جلانے دا تے ساتھ دوتوں اور پوتوں جو ڈرانے دا کل روسی جائے سیر نیتاں بنانے دا کنے سمیل لے بچے چال کری جانے دا مطلب باتھ روم میں جے لکی کری گانے دا مجھے دوسر کنے باتھ روم میں جلوکی کری گانے دا مجھے کچھ ہو رہا ہے کنے باتھ روم میں جلوکی کری گانے دا مجھے کچھ ہو رہا ہے کنے باہن کوئی سونتا نہیں ہے پاڑی چھوڑ دو آس جیسی ملکی کر دے ہاں مجھے دا اب یہ چاہتا ہے انہیں تھوڑی سی تنگے موجوان میں یہاں پر کام ہے لوگ لے گھروں کے لیے لکھڑی پڑتی آنے دا خیل جیسی ملک یا bor تعامل نور جو تقریب باتھ رودا جانس ہو رہا ہے آپ راو مثال نور آپ کو تو صخصورت کریں بہت ستمین م رنسہ کچھ سکھنے دا ، دو جو خوش کر لے تاہی لوگ کو اپکو بکنے دا گرے جوٹ گلائے گئے گی کچھا گرڑ پٹی کرنے دا مجھے گئے ڈکڑ گلائے گی مجھے گئے گئے ڈکڑ گلائے گا چھٹی کی آنا بہنجوں بجی ہوئی ہے یہاں ہمارے پوٹو صاحب کمتہ لگ دے گولنا تھا بے جڑی مویں آئیے کمتہ اور ایک بڑ تو یہ کہ کاغ جا لینے نہیں ہے مجھے اپنے سنانے کے لئے مجھے اپنے سنانے کے لئے پہنج کوئ Ragpenہ کیوں میں ڈاگینی دوارا ہے کوئی ڈاگ کیا ب pequم کمیٹ ہیای ہے کیا çekی؟ پہنچ دنے والے پولا pounds. oupe نانشر و سے این ناکس estimttے میں ڈاگینی ہوئی ہے، پہنچ کٹ کو ممبر اور چانلی کتے پہنچ سپر tertقیم ہوجود رہائیں۔ پہنچ کٹ کو نگی اور مس اور موفود رہائیں، سوڑی دربار سوڑے جو بے مطلوں میں کلے بیٹا میں پور پور کر لے دا کہ لے جناس اپنی رابو کر دے کلے بکھے بیٹھیں گر سوڑ سوڑ کر لے دا مجھے کچھ ہو جائے جائے نکتے ہیں مجھے کچھ بڑی ہے بلدی بٹی پاکو تو جود بچہ ہلدی پاکو تو جرمی دے بچ سردی ہے ہلک 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 باکو جرمی دن سردی ہے ہلکی ہلکی باپو تو گردہ پالن ہارا ہے ربطی جلکی باپو تو میرے یوگن درڑی تے چلدی چکی باپو تو میرے لکھ گمائی تے ملے لکھ گمائی تے ملے لکھ گمائی تے گھنڈے چکی باپو تو کچھے گڑے تراسی تے کٹی جکی باپو تو مہت مجھوری جمیہ جر جندری جکی باپو تو روٹی کھانا دسی جی سیجے ہگ دی باپو تو ہڈڈا کسی جوڑے تے دکھوں کی باپو تو بچے چار پڑھائی تے گردے چکی باپو تو بچے چار پڑھائی تے گردے چکی باپو تو چار پڑھائی تے گردے چکی باپو تو پڑھائی تے گردے چکی باپو تو پڑھائی تے گردے چکی باپو تو مہتہ سامی بیرسا جی سا جے رکھی باپو تو مہتہ سامی بیرسا جی سا جے رکھی باپو میں ہوں تم ہو ریت پتر او نجارہ بیاس کا دور تک کوئی نہ ہو بس او کنارہ بیاس کا پل رہا پروار اس کا مل رہی آجیب کا بہت سارے لوگوں کو آجیبتہ ملکی بیاس ہے پل رہا پروار اس کا مل رہی آجیب کا اس نگر میں ڈوبتے کو ہے سہارہ بیاس کا باندھ جب سے بن گئے ہیں آدھار ہے چھوٹی ندی باندھ جب سے بن گئے آدھار ہے چھوٹی ندی ہو رہا کچھ اس طرح سے اب گجارہ بیاس کا جب ضرورت آ پڑی تو کر لیا تھا یاد بھی اور کیا رشتہ بچا ہے اب ہمارا بیاس کا اور کیا رشتہ بچا ہے اب ہمارا بیاس کا ریت بجری پانی پتھر جب کیا دل بھر لیا کرج کیا تم نے کبھی بھی ہے اتارہ بیاس کا کرج کیا تم نے کبھی بھی ہے اتارہ بیاس کا گھر گلی پوچھے تمہارے ساپ رہنے چاہیے گھر گلی پوچھے تمہارے ساپ رہنے چاہیے گندگی یوں کوڑا کرکٹ بھیر سارا پیاس کا گندگی یوں کوڑا کرکٹ بھیر سارا پیاس کا جتنا کوڑا کرکٹ ہم ندیوں میں پھیک رہے ہیں جس نے سمجھا اس نے جانا اس نے باٹا درد کو جس نے سمجھا اس نے جانا اس نے باٹا درد کو وہ ہی ساتھی وہ ہمدم وہ ہی پیارا بیاس کا وہ ہی ساتھی وہ ہمدم وہ ہی پیارا بیاس کا خود ڈالا سینہ دیکھو جسم چلنی کر دیا خود ڈالا سینہ دیکھو جسم چلنی کر دیا دل کو اب یہ سالتا ہے دل کو اب یہ سالتا ہے جو خسارہ بیع milhões کا کیا بچے گا اب یہاں آستیتو ہی خطرے میں ہے کیا بچے گا اب یہاں آستیتو ہی خطرے میں ہے تو لگا دے پار بیڑا تو لگا دے پار بیڑا ایک حدہ رایا سکھön تو لگا دے پار بیڑا شکریہ 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 موسیقی 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 کافیہ ہے گم پریشانی ردیف بہر سے ایک خارج بھی ہے جندگی بہر سے ایک خارج بھی ہے جندگی اور ایک شیر یہ بھی کی ذرا سی دار دینے میں بھی ان پر جوڑ پڑتا ہے ذرا سی دار دینے میں بھی ان پر جوڑ پڑتا ہے یہاں ایک شیر کہنے میں پچینے چھوڑ گا روشنی تر روشنی کا سلسلہ ہو جاؤں گا علم کی بھٹھی میں تک کر میں کھرا ہو جاؤں گا اور کانچ کا چپ رہا ہوں جب تک چپ رہا ہوں سب کو میں کانچ کا ٹکڑا ہوں جب تک چپ رہا ہوں سب کو میں سب مجھے دیکھیں گے جب میں آئی نہ ہو جاؤں گا سب مجھے دیکھیں گے جب میں آئی نہ ہو جاؤں گا اور خود نمائی خود ستائش کا نہیں تعلیب ہوں گے اپنے کہنے سے بھلا کیا میں بڑا ہو جاؤں گا اپنے کہنے سے بھلا کیا میں بڑا ہو جاؤں گا ہو چلا ہے اب پرانا روح کا یہ پیرہن ایک دن اس کو بدل کر میں نیا ہو جاؤں گا ایک دن اس کو بدل کر میں نیا ہو جاؤں گا اور جندگی کے مسئلے ہو جائیں گے حل خود بخود جندگی کے مسئلے ہو جائیں گے حل خود بخود میں انا کی قید سے جس جن رہا ہو جاؤں گا اور ایک دو شیروں پڑھتا ہوں کہ چوبھیں گے خار تو رستوں پہ چلنا چھوڑ دوگے کیا کہو منزل کو پانے کا ارادہ چھوڑ دوگے کیا اور یہاں رو جانا سڑکوں پر ہجاروں حادثے ہوتے اسی در سے بھلا گھر سے نکلنا چھوڑ دوگے کیا اور ہمیں بھی جانیب منزل اسی رستے سے جانا ہے ہمارے واسطے تھوڑا سا رستہ چھوڑ دوگے کیا ہمارے واسطے تھوڑا سا رستہ چھوڑ دوگے کیا وقت کے دو چار لمحوں کے سوا کچھ بھی نہیں وقت کے دو چار لمحوں کے سوا کچھ بھی نہیں اور ہر تعلق کی جبی پر پڑ گئی ہے ایک شکن آج رشتوں میں چھلاووں کے سوا کچھ بھی نہیں آج رشتوں میں چھلاووں کے سوا کچھ بھی نہیں اور مسئلہ در مسئلہ در مسئلہ در مسئلہ مسئلہ در مسئلہ در مسئلہ در مسئلہ زندگی مشکل سوالوں کے سوا زندگی مشکل سوالوں کے سوا سونا چاندی ہیرے موٹی ان کو پانا اور ہے سونا چاندی ہیرے موٹی ان کو پانا اور ہے پر تمہارے پاس ہے جو وہ خزانہ اور ہے سونا چاندی ہیرے موٹی ان کو پانا اور ہے پر تمہارے پاس ہے جو وہ خزانہ اور ہے یوں تو خوروں کی بھی قربت ہے ہمیں حاصل مگر یوں تو خوروں کی بھی قربت ہے ہمیں حاصل مگر ان کی باہیں ان کا دامن ان کا شانہ اور ہے یوں تو خوروں کی بھی قربت ہے ہمیں حاصل مگر انجھے پفرد آ رہی ہے ان کی باہیں ان کا دامن ان کا شانہ بہت ہے تو یہ شیر خاص کر جائے کہ میں قدا دیرو حرم ان کی گلی بلکل نہیں میں قدا دیرو حرم ان کی گلی بلکل نہیں ہم سریح باولوں کا آستانہ اور ہے میں قدا دیرو حرم ان کی گلی بلکل نہیں ہم سریح باولوں کا آستانہ اور ہے لاکھ پوجہ پاڑ جب تب کیرتن کرتے رہو لاکھ پوجہ پاڑ جب تب کیرتن کرتے رہو وقت پر لیکن کسی کے کام آنا اگر زیادہ کو گوچہ سے رکھتے چلے گوچہ سے کے ایک گزم سے لیتے اس کے گوچہ سے کے خوشبول اٹھاتے پھول بلھے ہار کی طرح خوشبول اٹھاتے پھول بلھے ہار کی طرح وہ دن گئے یہ لوگ تھے پسوار کی طرح خوشبول اٹھاتے پھول بلھے ہار کی طرح وہ دن گئے یہ لوگ تھے پریوار کی طرح اور دل میں کسی بھی طرح کی خلچر نہیں رہی دل میں کسی بھی طرح کی خلچر نہیں رہی کرفیوں میں بند شہر کے بازار کی طرح وہ شاید کسی جنم کے میرے اچھے کام پر شاید کسی جنم کے میرے اچھے کام پر تم مجھ کو اب ملے ہو پرسکار کی طرح میں اس کو دھرم گرنت سا پڑھتا رہا مگر میں اس کو دھرم گرنت سا پڑھتا رہا مگر پڑھتا رہا وہ مجھ کو بس آمار کی طرح میں اس کو دھرم گرنت سا پڑھتا رہا مگر پڑھتا رہا وہ مجھ کو بس رکھ دوں گا اس کے پاؤں پہ میں اپنے آپ کو آئے تو کوئی سامنے افتار کی طرح رکھ دوں گا اس کے پاؤں پہ میں اپنے آپ کو آئے تو کوئی سامنے افتار کی طرح دیوار جو اٹھی ہے ہمارے دلوں کے بیچ دیوار جو اٹھی ہے ہمارے دلوں کے بیچ اس بار ہے روچین کی دیوار کی طرح اس بار ہے روچین کی دیوار کی طرح خوشکو اٹھاتے بھول کتے ہاتھ کی طرح مرکا شرانہ جی پہاڑی میں بھی اور ہنڈی میں بہت خوبصورت دیکھتے ہیں پربطہ کے پاس سے ریٹائر ہوئے ہیں ٹٹیل سکول سے ہماری اندر اندر ا scrub� sit set 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 مہتاج جنڈری کتھیں دانے دانے دی مہتاج جنڈری تینیا تھا کئی کچھ سوچ دا مانو تینیا تھا کئی کچھ سوچ دا مانو اپر بڑی بی بسواسی چی جائے جنڈری اپر بڑی بی بسواسی چی جائے جنڈری سوپی دی اپر بڑی بی بہت ضرور شو ن جو اچھ کورٹی کے دعوان ہمارے دنچنے کے درشن ہمیں کرنے کو دنچنے کے چار دل رہے ہیں تو مجال اس میری لوگی کرم کے اوپر ہمیں بہت بھیان دینا چاہیے یہ میرا محنظہ ہے کیونکہ جیتا کا یہی سا ہے جیسی کرنی تو میں نے کمیتا لکھی ہے جو بھی انتراشتری ہمیں دوستانی سمجھا کرتا ہمیں اچھا چکی ہے کرم کرم اس کا کے سنام بھی دکار مجھے کچھ نہ کر بس تو اچھا کرم کیے جا کچھ نہ کر بس تو اچھا کرم کیے جا نیکی کرن سانیت کا مرم کیے جا نیواتا چل ایمان سے جو ملی ہے جم میں ناری نیواتا چل ایمان سے جو ملی ہے جم میں ناری کرے گا دکھاوا ہوگی خود سے گرداری چھوڑ سب پرگو پہ اس کی شرم کیے جا چھوڑ سب پرگو پہ اس کی شرم کیے جا کچھ نہ کر بس تو اچھا کرم کیے جا نہیں ضرورت ہے کسی درمستان جانے کی چاہت نہیں رہے گی مان سمان پانے کی کریں گے سو بھریں گے بھروسہ کرم کیے جا کچھ نہ کر بس تو اچھا کرم کیے جا ہر پل پرگو ساکشی یہ سوچ کے کرم کر ہر پل پرگو ساکشی یہ سوچ کے کرم کر بین مانگے سب کچھ پائے گا جیوان چلے گا رہم پر بین مانگے سب کچھ پائے گا جیوان چلے گا رہم پر پرگو کے ہی آگے پرگو کے ہی آگے سب کچھ نہ من کیے جا کچھ نہ کر بس تو اچھا کرم کیے جا کرم سے ہی کرم میں ہی دھرم بھروسہ پرگو کیے جا کچھ نہ کر بس تو اچھا کرم کیے جا ہر پل پرگو چاہتا تھا کہ لوگوں کو جو میں کنگو لوگوں کو پسند آنا چاہیے پرم مجھے لگ رہا سمبھا بھارا کہ نہ بھی آئی تب بھی چلے گا سب نے تھوپی اپنی مرضی سب نے تھوپی اپنی مرضی کیسے چلتی میری مرضی کون اپنی مرضی سے جنوہ کیوں ہو پوری سب کی مرضی قتل ہوا ہے بن قاتل کے قتل ہوا ہے بن قاتل کے منصف جانے اس کی مرضی قتل ہوا ہے بن قاتل کے منصف جانے اس کی مرضی اور اس نے چھینا سب کچھ میرا مجھ پہ چھوڑی میری مرضی بجھنے سے پہلے چلنا ہے بجھنے سے پہلے جلنا ہے بجھنے سے پہلے جلنا ہے اس نے پوچھی میری مرضی اس نے پوچھی میری مرضی فریادی تو فریادی ہے فریادی تو فریادی ہے بیمانی ہے اس کی مرضی اور جب راہی کہنے پہ آیا جب راہی کہنے پہ آیا لب پر تھیری تلکی مرضی جب راہی کہنے پہ آیا لب پر تھیری تلکی مرضی ہر دی کبین اندر سیس آئیت کے سدن فکرولا راٹھے کبی سندن کے سوجنگیے سے بہت ہی خوبصورت محفل سجائی گئی ہے اور ہم سب بہت توبھاگیش آنی ہیں جو آپ نے ہمیں دابطے سکھن بھی ہے ازیاد جی کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں پروازے گزل سنسطہ انہوں نے بنائی ہے دس بارہ پستکیں ہی اس میں نکال چکے ہیں اور گزلوں کی ہی گزلوں کو یہ سمرپیت ہے اور فیس بک پہ بہت سارے پروگرام یہ کرواتے رہتے ہیں تو گزل کے پرتین کا جڑاؤ جو ہے بہت ہی سراہنی یہ ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے ہر شیر پہ تو میں تو اس کا نہیں ہوں لیکن ان کی سنسطہ سے جڑا ہوں ہوں پیش کرتا ہوں جس طرح سے ہو رہی دنیا تباہ ہے جس طرح سے ہو رہی دنیا تباہ ہے لگتا ہے لگ رہا ہے سانس لینا ہی گناہ ہے لگ رہا ہے سانس لینا ہی گناہ ہے آپ دیکھئے روس اور یکرین کا اسرائیل اور حماس کا پہلے یوں دعا کرتے تھے ہوتا بھی تھا تو کوئی دس بندرہ دن کا پیس دن کا ہو جاتا ہے دو سال سے اوپر ہو گئے سماپت ہونے کا نام نہیں لے رہے تو اس طرح سے جو ہے اور ایک اور شیر ہے کہ چال وہ کتنی چلیں پر ہے تکاجہ وقت کا چال وہ کتنی چلیں پر ہے تکاجہ وقت کا تیہ ملنا فل مگر سب کو بدیک آئے گا تیہ ملنا فل مگر سب کو بدیک آئے گا اور یہ گزل کے چندر شاہر گزل کا مطلع ہے کہ گرائے گھر میرے بجلی جو ایسا آسمہ کیوں ہو اور مصیبت سے بچوں کیسے میرا ہی امتحان کیوں ہو مصیبت سے بچوں کیسے میرا ہی امتحان کیوں ہو اور توجہ بات پر میری دیکھنا دے کر توجہ بات پر میری کسی دن دیکھنا دے کر بھلے میٹھی نہ ہو تیری مگر کڑوی جباں کیوں ہو بھلے میٹھی نہ ہو تیری مگر کڑوی جباں کیوں ہو اور شیع شمال پر آئیں کہ کپٹ چھل سے رہیں ہم دور اپنی جندگانی میں کپٹ چھل سے رہیں ہم دور اپنی جندگانی میں جر Habenи فاصلہ اپنے دلوں کے درمیاں کیوں ہو جر Habeni فاصلہ اپنے دلوں کے درمیاں کیوں ہو بنے بنے گمخوار ایک دوجہ کے ہم دیں ساتھ مشکل میں بنے گمخوار ایک دوجہ کے ہم دیں ساتھ مشکل میں جراسی بات پر یوں ہم میں تم میں تلکیاں کیوں ہو جراسی بات پر یوں ہم میں تم میں تلکیاں کیوں ہو اور اکیلا پس رہا ہوں میں تماشائی بنے ہیں سب اکیلا پس رہا ہوں میں تماشائی بنے ہیں سب حیاتِ جنگ میں میرا ہی ہر دن انتہاں کیوں ہو اور کمائی کر لے نیکی کی کھڑا پیروں پہ ہو اپنے کمائی کر لے نیکی کی کھڑا پیروں پہ ہو اپنے رہنما آخرش تجھ پر ہی ہر دم مہر بن کیوں ہو اور سکینا رکھ جو پوشیدہ کسی کا راج مرتے دم کسی کا بھی کھڑایا ایسا کم تر راز داں کیوں ہو کسی کا بھی کھڑایا ایسا کم تر راز داں کیوں ہو ہنٹی میں صحیح رستے پہ سب چلتے رہیں سب کی مدد کرتے صحیح رستے پہ سب چلتے رہیں سب کی مدد کرتے پریشان حال ایک بھی آدمی بولو یہاں کیوں ہو پریشان حال ایک بھی آدمی بولو یہاں کیوں ہو پریشان حال ایک بہت سب چلتے رہا ہے بہت سب چلتے رہا ہے بہت سب چلتے رہا ہے پانی کی پانی میں جو آنکھ بنائی پانی کی پانی نے پھر نیند اڑائی پانی کی پانی میں جو آنکھ بنائی پانی کی پانی نے پھر نیند اڑائی پانی کی ایک دو دن کو اپنی پلکیں دینا تم میں نے کرنی ہے ترپائی پانی کی ایک دو دن کو اپنی پلکیں دینا تم میں نے کرنی ہے ترپائی پانی کی دھڑکن جیسے ایک گلہری سینے میں جس نے آنکھ میں جھیل بنائی پانی کی ایک ستارہ ٹوٹ کے آیا آنکھوں سے ایک ستارہ ٹوٹ کے آیا آنکھوں سے ایک غزل پھر نور نہائی پانی کی سر پہ گھڑا مہیوال اٹھائے پھرتا تھا سونی نے جب پیاس پلائی پانی کی مجھ سے پہلے کود پڑا میرا سایا مجھ سے پہلے کود پڑا میرا سایا مجھ سے پہلے جان بچائی پانی کی مجھ سے پہلے کود پڑا میرا سایا مجھ سے پہلے کود پڑا میرا سایا مجھ سے پہلے جان بچائی پانی کی جان بچائی پانی کی جان بچائی پانی کی آج کل کی بھاوڑ بڑی زندگی میں ایک سانس اکنا اُلش لیا ہے کہ وہ رکنا نہیں بھون گیا ہے وہ میری کبھی کا اسی پہ اکھارک ہے زندگی کی دوڑ میں کبھی تھک جاؤ زندگی کی دوڑ میں کبھی تھک جاؤ تو سانس بھر لینا رکنا گناہ نہیں ضرورت ہوا کرتی ہو منزل کو پانے میں کبھی کانپنے لگے قدم تو ذرا ٹھہر جانا زمانے کی رفتار بھلے ہی تیز ہو گئی ہے مگر دھرتی تو اب بھی ویسے ہی گھوما کرتی ہے زندگی میں جس کو بھی دیکھتی ہوں بس ابھی پانے کی فیراغ میں ہے زندگی میں جس کو بھی دیکھتی ہوں بس ابھی پانے کی فیراغ میں ہے ارے منزل کو پانے کے لیے تو ایک عمر لگا کرتی ہے زندگی کے سفر میں ہارجیت کے امبار تو ملیں گے بار بار زندگی کے سفر میں ہارجیت کے امبار تو ملیں گے بار بار مگر زندگی کوئی مقابلہ تھوڑی زندگی سفر ہوا کرتی ہے کسی اپنے کے دیئے ہوئے کٹھوڑ سجھاو پر امر کرنا ہوگا مشکل باہر سے زیادہ اندر جھانکے دیکھنا سندگی آسان ہوا کرتے ہیں